السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں کہ جو کھانے میں بھی آسان ہے خریدنے میں بھی آسان ہے اور ملنے میں بھی آسان ہے یہ کسی بھی پنساری سٹور سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گا لیکن اس کو سستہ سمجھ کے نظرانداز نہ کیجئے گا ویورس انتہائی بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی پرانا نسخہ ہے صدیوں سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہیں تو آج ہم بات کریں گے جریان کے تعلق سے کہ جن حضرات کو جریان کی سمجھا ہے کتروں کی سمجھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگرچہ مہیلاؤں کے اندر اگرچہ لیکوریا وائٹ ڈیچائچ کا پرابلم ہوتا تو یہ اس کے لیے بھی کام کرنے والا ایک ایسا انمول خزانہ ہے ویورس کے آپ کو ساتھ ہی دن کے اندر یہ ریزر دینے والا ہے تو ویورس اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے یہ بنانا ہے تو ویورس اس طرح چلنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریک ویسٹ ہے کہ اگرچہ میرے یوٹیوب چینل پر آپ نئے ہیں اور اب تک کہ آپ نے اس کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے تو آپ کو گون کتیرہ لینا ہے آپ کو پچاس گرام اس کو آپ جو ہے تو ہلکا سا امام دستے میں کوٹ کے مکسر کے اندر یعنی اس کو گرینڈ کر لیں باریک کر لیں اس کا صفو بن جائے گا بس آپ کی دوائی تیار ہوگی اگرچہ آپ کو اس میں میٹھا کرنا ہے تو دھاگے والی مصری وغیرہ اس میں پچیز گرام یا پچاس گرام ملا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب اس کا آپ نے پاورڈر بنا کے کسی ٹائٹ جار میں رکھ دیا ہے اب آ جاتے ہیں مقدار خوراک اور طریقے استعمال کی طرف کہ کیسے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو ویورز کرنا کیا ہے ایک چمچ ون ٹی سپون آپ کو جو ہے تو صبح نہار مو لینا ہے اسی طریقے سے شام میں آپ کو کھانا کھانے سے پہلے یعنی دو گھنٹہ گھنٹہ پہلے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ایک کوب دودھ پی لینا ہے یا پھر آپ کو آسان طریقہ ایک اور بتا دیتا ہوں آج کے نسخے میں آج کے ویڈیو میں کہ اس نسخے کو آپ آسان طریقے کے لیے کیسا استعمال کریں گے تو آپ اس کو دودھ میں گھول کر بھی تھوڑی دیر اس کو رکھ دیں یہ پوری دوائی پھول جائے گی اور آپ اس کو چمچ سے کھا سکتے ہیں تو ویورز اس طریقے سے بنا کر استعمال کریں اور جریان کی پرابلم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پائیں اگر جن خواتین جن مہیلاؤں کو لکوریا وائٹی چائچ کا پرابلم ہے تو وہ اس نسخے کو بھی اسی طریقے سے استعمال کر سکتی ہے دورانے نسخہ دونوں کے لیے کھٹی طریقے چیزوں کا احتیاد رکھنا ہے پیٹ اگرچہ آپ کا صاف نہیں ہے تو اس کو پہلے صاف کر لیں کسی بھی چورن وغیرہ درفلا چورن سے تو انشاءاللہ یہ نسخہ بھی آپ کو اچھا کام دے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اس میں آپ کو جلدی سے جلدی ریزرڈ ملنے والا نسخہ ہے بنائیے استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ